اور میرٹ سے اس وقت کی بڑی خبر کیا بات کریں گے جہاں پر تیل کی دکان میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے تین لوگ زندہ جل گئے دکان مالک کے بیٹے سمیت تین لوگوں کی اس میں موت ہو گئی ڈی ایم اور ایس ایس پی نے گھٹنا ایسل کا جازہ لیا ہے مبانہ کے صبح شوک کی پاس کئی معاملہ بتایا جا رہا ہے تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھیشن آگ لگی ہے تیل کی دکان میں تین لوگ زندہ جل گئے ہیں اس آگ میں دکان مالک کے بیٹے سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے مبانہ کے صبح شوک کے پاس کئی پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے تو میرٹ سے بڑی جانکاری سنج شرما جڑ گئے ہیں میرٹ سے ہمارے ساتھ سنج کیسے آگ رگی کیا آپ دیٹھے اس گھٹنا کو لے کر دیکھیں واقعی بڑی دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے میرٹ کا دہات علاقہ پڑھتا ہے موانہ اور وہاں پر صبح شوک ہے وہاں پر انجین آئل کی جو شوپ ہے وہ اور گودام تھا اسی کے پیچھے دونوں میں اچانک سے شورٹ سرکٹ کے وجہ سے آگ لگی اور آگ اتنی بھیچھن تھی کہ جو وہاں دکان مالک ستیش ہے ان کا بیٹا اور دو نوکر ہیں وہ وہاں پر فس گئے چیخ پکار وہ کرتے رہے لیکن آگ اتنی بھیچھن تھی کہ کسی کو پاس نہیں آنے دیا اور تینوں لوگ وہاں پر زندہ جل گئے ہیں پولیس کے آلہ دھکاری موقع پر پہنچے ہیں ڈی ای ایس پی ہیں اور جو راجیہ منتری ہے دینیش کھٹیک وہ بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں جیسے تیسے گھنٹوں کی مشکت کے بعد اب آگ پر کابو پالیا گیا ہے جو تینوں شو ہیں تینوں شو باہر نکال لیا گئے ہیں دو لوگ اور گھائل بتایا جا رہے ہیں ان کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے ایک بات اور نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو انجین آئل بیکر جا رہے تھے یہاں پر اس کی آڑ میں یہاں پر نکلی پیٹول اور ڈیزل بنایا جا رہا تھا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ڈرام پلٹ گیا ہو اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہو لیکن واقعی بڑا دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے پریوار میں کورام مچا ہے تینوں لوگوں کے اور جو دو لوگ گھائل ہیں ان کی بھی حالت پلی گمبیر بتایا جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جس وقت یہاں پر آگ لگی تو پاس کی جو تین دکان ہیں انہیں بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا پچاس لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان یہاں پر بتایا جا رہا ہے آس پاس کی جو کئی دکانیں ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جس جگہ یہاں انجن آئل کی دکان اور گودام میں آگ لگی تھی اس کے ٹھیک پاس میں یہ اوپری منجل پر اسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پر بچے ٹیوشن پڑھ رہے تھے جیسے تیسے ان بچوں کو وہاں سے سرکشت نکالا گیا اور آگ نے وکرال روپ دارن کر لیا بیشن آگ لگی آس پاس کے گاؤں سے بھی اس آگ کو دیکھا گیا ہزاروں لوگوں کی جو بھیل ہیں وہ موقع پر جمع ہے پورے پریواروں میں کوراں مچا ہوا ہے فیلال تینوں کے شو باہر نکال لیا گیا ہے جو دو گھائل ہیں ان کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے ایک اور کسی کے فسے ہونے کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی پولیس کے آلہ دھیکاریوں کی بات کریں یا دکان مالک کی بات کریں پوری طریقے سے تصویر ساپ نہیں ہو رہے کہ آخر وہ چوتھا شخص کون ہے فیلال آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور نقصان کا اکرل کیا جا رہا ہے اور اس بات کی جاج کی جا رہی ہے کہ آخر آگ لگنے کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا تھی سنوچ واقعی میں ایک گھٹا دکھت تو ہے ہی لیکن یہ گمپیر جائنس کا وشہ بھی ہے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ انجین آئل کے ساتھ یہاں پر نکلی پیٹرول ڈیزل بھی بنایا جا رہا تھا اور گھٹنے اصل پر خود ڈی ایم ایس ایس پی پہنچے جائزہ لیا تو کیا کچھ کچھ بتایا انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہ آخر کیا کچھ یہاں پر چل رہا تھا آہ دیکھیں فیلال جو پولیس کے آلہ دیکھاری ہیں اس معاملے میں صاف صاف بولنے سے بچ رہے ہیں لیکن آس پاس کے جو لوگ تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ اس طریقے سے یہاں پر پیٹرول ڈیزل ہے وہ بھی بنایا جا رہا تھا اس کو یہاں پر سپلائی بھی کیا جا رہا تھا تمام جاج کے بندوں ہیں پولیس نے اس معاملے میں ایک ٹیم گھٹیت کر دی ہے جو پورے معاملے کی گہنتہ سے جاج کر رہی ہے فیلال سب سے بڑی پراتوکتہ یہی رہی کہ جو دو گھائل ہیں ان کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا تینوں شوہوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے موقع پر بھاری پولیس بل تینات کر دی گئی ہے اور کہیں اندر تھوڑی آگ ابھی دھدک رہی ہے آگ تو بجھ گئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو تپیش ہے وہ ضرور ہے ابھی فائر بگیٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر ہیں آگ کو بجھانا آگ تو بجھا لی گئی ہے لیکن اور جو گودام یا اس کے آس پاس جو تپیش رہ گئی ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جاج ہوگی جاج کے بعد پوری طریقے سے تصویر ساپ ہوگی کہ کیا اس معاملے میں بڑی لاپروہی بڑھتی گئی ہے آگ لگنے کے پیچھے کی بات جل گیا اور تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی شلی بہت شکریہ آپ کا سنوچ اس پوری باتشیت اور جانکاری کی